ٹرولی چلک و گارڈنے کی نرسنگ کرمی سے مار پیٹ اسپتال میں ہوا ہنگامہ شام کو ایک ایچ میں کاریرت ٹرولی مین مہیش رل درگٹنا میں گائل مہیلا کو لے کر اسپتال پہنچا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران مہیش گائل مہیلا کو ڈاکٹر کو بینہ دکھائے تتہ بینہ پرچی کٹوائے سیدھا ہی ٹروم آ وارڈ میں پہنچا گیا پر کاریرت نرسنگ کرمی لال باددو نے مہیش سے کہا کہ پہلے ڈاکٹر کو دکھا کر پرچی بنوائے تاکہ وستو حصت کا پتہ لگ جائے گا اور اس کے بعد علاج کیا جائے گا علاج میں بڑھتی جاری دیری کے چلتے ٹرولی مین مہیش آکروشت ہو گیا وہ اپنے کو اسپتال کا ٹرولی مین ہونے کے بعد کہتے ہوئے عبرت گالی گلوچ کرنے لگا اس دوران مہیش نے اس کے ساتھ ہاتھ اپائی بھی کر ڈالی اپنے ساتھ ہوئے درویوار کی جانکاری لال باددو نے پی ایم او سیدھ ارنے ڈاکٹر کو دی موقع پر پہنچ پی ایم او ڈاکٹر ایم کی جین نے اپنے گرم کی جانکاری لی تا تھا پیڑت لال باددو سے سمبند میں لیکت میں شکایت دینے کی بات گئی جہاں اس نے ٹرولی مین تا تھا اسپتال کی گارڈ بوانی کے قلاف لیکت میں شکایت دی کٹنا کی جانکاری ملتی سیٹھے تھانا پولیس بھی اسپتال پہنچ گئی کیا معاملہ میں راؤنڈ کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کا ارگن جی کیا نام ارگن جی پیشین 특별 ہم بھی بات کر دی جی پ pollenٹ پوریس اکاکٹرесь جو پر اورکٹر Canvas تو میں نے یہی پڑچی کے لئے کہا تھا کبھی پڑچی کہا ہے جب تک تو اس نے میری پیٹ پکڑ لیا اور بینچو تیری ماں اگبار ترویوار کیا میرے سیاپ اور ماں بینہ تک گالی کل گوچ کر کے پیٹ پکڑ کے سیٹ میرے سٹاپ روم تک لے کے گئے اس کے بعد میں نے پیومو صاحب کو بھی کہا بلیب جی سرکو کا ان کے پاس بیٹا تھا ان کا بیٹا تو سانت ہو وہاں بیٹ جیا واپس گیا تو میرا واپس گردن پکڑ کے اور گردن دبا دی میرا چسما بھی ٹوڑ گیا اور اس کے ساتھ ایک ٹرولن یہ سرکشا گارڈ ہے جس کا نام کوئی بوان ہی بتاتے ہیں اس نے میرے ساتھ گالی کلکوچ کی اور لٹ سے میرے کو ماننے کے لئے تیار ہو گئے دونوں نے میرے کو جان سے ماننے کی دمکی دی اور کہا کہ آٹھ بجے واد میں دیکھ لوں گا تیرے کو تو اور میرے کو واد میں رکنہ ہی نہیں دیا پیومو صاحب کے کہنا ہے پیومو صاحب نے کہا کہ آپ اپلکیسن لکھو پیومو صاحب سے ماننے کے لئے اس حنسطان کے اندر ایک ٹرولی من تھا مہیش رتنو کر کے وہ اپنی وائف کے کوئی چوٹ لگی ہوگی اس کو لے کر کے اور سیدھا ٹروم آوارڈ میں سے گیا ٹروم آوارڈ کا جے ستاف تھا اس وقت کاریرات اس نے انہیں کہا تھا کہ پہلے کسی ڈاکٹر کو دکھا کے اور پرسی پہ لکھوا کے لے آئے اور اس کے بعد میں میں ٹاکے لگا دوں گا لیکن اس نے کمپاؤنڈر کے ساتھ میں مصبیو کیا اور اپنے ساتھ میں ایک سرکشہ گاڈ کو بھی اس نے بھولا لیا اور اس نے بھی کافی مصبیو کیا اور مارنے کی کوشش کری اس کارنسی اور اس کے بعد میں لوگ باب کر کے اور میرے پاس میں آئے کمپاؤنڈر ہوگیرے دوسرا اسٹاپ بھی میرے پاس میں آگیا اور ہاتھوں ہاتھ میں نے پولیس ستھانے سے پولیس فورس کو بھولوا لیا اور ان دونوں کو ہم نے ارسٹ کرا دیا اس کی آج میرے پاس میں لکھت میں بھی شکایت آئی ہے اور اس لکھت میں شکایت کے آدھار کے اوپر میں نے ایک ڈیاں سمیتی بنا دی ہے جس میں ڈاکٹر مکیش اگروال کو میرے جانچ ادیگاری نیوت کیا ہے وہ تین دن میں اس پرکرن کی جانچ کریں گے اور جانچ کرنے کے بعد میں ان کے برد جو بھی کاریوائی ہوگی جو بھی دھوشی ہوگا اس کے برد نیمارو صاحب اوچھت کاریوائی کی جائے گی اور یاد ہمیں ان کو ہٹانے کے اوشکتہ ہوئی اور جانچ پہ ہی آیا تو ان کو ہم یہ دونوں ہی کرمچاری ایمارس کے ہیں انہیں ہم ہٹانے کی کاریوائی بھی کر سکتے ہیں